السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر اس سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود موتی گوارام کا مقبرہ ہے اس کو بلوچستان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کو کس نے اور کیوں تعمیر کیا اور اس کو بلوچستان کا تاج محل کہے جانے کی وجہ کیا ہے آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا وقت ذائقی بینا ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں موتی گوارام کا مقبرہ کوئٹر سے 250 کلیمٹر اور گندہ والد سے 12 کلیمٹر فاصلے پر ہے اس مقبرے تک کوئٹر سے پانچ منٹے میں پہنچا جا سکتا ہے 250 کلیمٹر سفر تیہ کرنے کے بعد بھائی یانب ایک کچی سڑک کا راستہ مقبرے کی طرف لے جاتا ہے 10 منٹ کی مساوت کے بعد مقبرے کے تہانے تک پہنچا جا سکتا ہے بلوچستان کا ذیلہ جھل مکسی 1749 تک کلہارا راج کا حصہ تھا 1740 میں ایران کے نادرشاہ نے خان آف کلات میر عبدالخان کے خون کے عوض کلات سلطنت کے حوالے کیا یہاں آج بھی کلہارا دور کی امارات کے علاوہ مقسی کاؤں کے کئی سردوروں کے قلعے موجود ہیں لیکن جس مقبرے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ محبت کی لازوال داستان موتی گوارام کا مقبرہ ہے جو کہ ہندوستان میں مولی ابا شاہ شاہ جہاں کے بنائے گئے محبت کی لازوال مثال تاج محل کے طرز پر بنایا گیا اسی وجہ سے اسے بلوچستان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے مقامی روایات کے مطابق سردار گوارام اور موتی میاں بیوی تھے مائی موتی ایک سرمایہ دار تھی اس کے پاس زیادہ مال و دولت تھی میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی سردار گوارام بھوٹانی کی دوسری شادی اپنے خاندان میں ہوئی تھی لیکن مائی موتی سے کوئی اولاد نہ تھی اس نے سردار گوارام بھوٹانی کو کہا کیونہ ہم اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنوالیں اگر میں آپ سے پہلے فوت ہو گئی تو آپ اس میں مجھے دفنا دینا اور اگر آپ پہلے فوت ہو گئے تو میں آپ کو یہاں دفنا ہوں گی بعد ازان جہل مکسی کے علاقے خانپور کے خالی میدانی جنگل میں کام شروع ہوا اس مقبرے کی تعمیر کے لئے دور دراست ماہیر کاریگر اور مزدور بلائے گئے یہاں انٹوں کا ایک بھٹا بھی لگایا گیا تاکہ مقبرے میں لگنے والی انٹیں یہاں بنائی جائیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ماہی موتی کے معلوم ذر کے لئے مقبرے کے اندر تیخنہ بنایا گیا جس میں ماہی موتی اور گوارام نے اپنی زندگی کا سارا معلومتہ دفنایا موتی اور گوارام ہٹانے کے وفات کے بعد دونوں کو اس مقبرے میں دفنایا گیا مقبرے کی تعمیر نہایت خوبزورد اور قابل دیت ہے جس کی مثال پورے صوبہ بلوچستان میں نہیں ملتی صدیان گزر جانے کے بعد بھی مقبرہ موجود ہے خرام موسم اور زلزلونے موتی اور گوارام کے مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا ہے دیکھ بھال اور حفاظ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی منحدم ہو جانے کا خطرہ ہے مقبرہ ایک میں ٹکٹیلے پر بنایا گیا ہے اوپر جانے کی سیلیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ مقبرہ خانپور میں واقع ہے مقبرہ کے داخلی دروازہ اور اوپر جانے کا راستہ ٹوٹ گیا ہے کچھ وقت کے ساتھ کچھ خود ٹوٹ گیا ہے اور کچھ لوگوں نے بھی ہستے کو توڑ دیا ہے مقبرہ کے اندر موتی اور گوارام کی قبور ہیں اس کے اندر کسی نے خدائی کی ہے جو خزانے کی تلاش میں ہوں گے اس کے محرام میں شگاف پڑ گئے ہیں کسی وقت بھی منہدم ہو سکتے ہیں اس کی انچائیت قریب انساو فٹ کے قریب ہے مقبرہ کے اندر نہایت خوبصورت دیدازیب ڈیزائن کیا گیا ہے جبوترہ نہایت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے مقبرہ کے گمبد میں روشندان بنے ہوئے ہیں ابھی تک مقبرہ اور مرکد موجود ہیں اگر خیال نہ رکھا گیا تو یہ ختم ہو سکتا ہے دیوار کو لوگوں نے کھودا ہوا ہے باہر چبوتروں کے نیچے تین کمرے ہیں جن کو کھودا گیا ہے بارش کا پانی اندر جانے کی وجہ سے کمرے منہدم ہو گئے ہیں یہ تینوں کمرے منہدم ہو گئے ہیں کونے پر بنی ہوئی محراب بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مقبرہ کے دائیں جانب ایک مسجد ہے دیکھ پھال نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی چھت گر چکی ہے حکومت اور ذلائی آداروں سے التماس ہے کہ اس طرف بھی نظر کریں اور اس پاک ویسے کو محفوظ بنائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں